میں ڈاکٹر فہیما پروفیسر مانواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ راچی اینورسٹی راچی ہماری پیاری بچیوں اداورس آج میں آپ لوگوں کو اخترالیمان کی حالات زندگی سے واقف کراؤں گی شروع کیا جائے کھیک ہے تک چلیے اوکی اخترالیمان کا اصل نام محمد اخترالیمان تھا وہ نجیتہ آباد زلہ بجنور میں انیس سو پندرہ اسوی میں پیدا ہوئی ان کے والد مسجد میں پیش امامت کرتے تھے اخترالیمان کی پتائی تعلیم مختلف گاؤں اور قصبوں کے مدرسوں اور اسکولیوں میں ہوئی سمجھ گئی انہوں نے میٹرک فتح پوری مسلم ہائی اسکول دہلی سے پاس کیا بیئر دہلی کالج موجودہ زاکیر حسین کالج سے کیا علیگر مسلم انسٹی میں ام اردو میں داخلہ لیا مگر اسے مکمل نہ وہ کر سکے سمجھ گئی پہلا سال مکمل کرنے کے بعد پونہ چلے گئے جہاں فلموں کے لئے لکھتے رہے کچھ دنوں بعد ممبئی گئے اور پوری زندگی وہیں گزاری ممبئی کے اپنے پچاس سالہ قیام کے دوران انہوں نے بہت سی فلموں کے منظر نامیں اور مقالمیں لکھیں ان کی لکھی ہوئی بعض فلمیں بہت مقبول ہوئیں مگر ایک بلند پایا شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے فلموں کے لئے گانے کبھی نہیں لکھے سمجھ گئی اخترالیمان کا شمار اردو کے بڑے نظم گو شاعر میں ہوتا ہے ان کے دس شیری مجموعیں شایع ہوئے ہیں پہلا مجموعہ جتاب اور آخری زمستان سرد مہری کا ان کے وفات کے بعد شایع ہوا نصر میں انہوں نے اپنی آب بیٹی اس آباد خرابے میں کے علاوہ چلدوی مضامین میں بھی لکھیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھا اور بتایا اخترالیمان اس آباد خرابے میں ساری باتوں کو اچھے طرح سے بیان کیا ہے رات گزر چکی تھی اب کچھ یاد نہیں سمجھ گئے اس طرح سے انہوں نے ساری باتوں کو پیش کیا ٹھیک ہے تب آج میں اخترالیمان کی حالات زندگی سے واقف کرائی ہوں کل انشاءاللہ ان کے دوسرے موضوع پر باتیں ہوں گی چلی ہوکے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ